اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم پی متمیٹکس کراس آف پیرڈائز کالج میں ہوں شاہد حسین اور آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ایکسرسائز 1.1 کے پہلے تین کسٹنز سٹوڈنٹس ہم نے ایکسرسائز سے پہلے چار لیکچرز میں ڈیٹیلڈ پرپرٹیز آف ریل نمبرز اینڈ ڈیفینیشنز اور اگزامپلز وغیرہ ہم نے پڑھی ہے اور ان کو ڈیٹیلڈ ڈسکشن میں لائیا ہے آج کے اس لیکچر میں انہی پرپرٹیز اور انہی جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کو یوز میں لائیں گے اور ایکسرسائز کے کسٹنز کریں گے تو ایکسرسائز کا پہلا کسٹن کیا ہے اس کی ہم سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں پہلا کسٹن ہے which of the following sets have closure property with respect to addition and multiplication تو سب سے پہلے ہم نے جب properties of addition میں closure property پڑھی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ closure property میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی set ہے ہمارے پاس تو اس set کے elements کو آپس میں operate کرانے سے اگر تمام results تمام answers اسی set کے elements ہوں تو تب وہ set جو ہے وہ closed کہلاتا ہے اور ان میں closure property satisfy کرتی ہے وہ set closure property رکھتا ہے تو یہاں پہ بھی یہی کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اس question میں بھی ہم نے check کرنا ہے کہ کون سا جو sets ہے کون سا جو set ہے وہ closure property satisfy کرتا ہے تو سب سے پہلا part جو question کا ہے وہ singleton set ہے اس set کا zero element ہے اس میں ایک ہی element ہے zero تو ہم check کرتے ہیں ہم check کرتے ہیں کہ اس میں یہ جو set ہے یہ addition اور multiplication کے لحاظ سے closed ہے ہے یا نہیں ہے یا پھر اس میں closure property satisfy کرتا ہے یہ set یا نہیں تو پہلے ہم addition کے لحاظ سے اس کو check کرتے ہیں addition کے لحاظ سے تو اس set میں کتنے elements ہیں single element ہے zero ہم check کریں گے کہ اگر ہم zero کو zero میں add کریں تو ہمیں پتا ہے zero کو zero میں add کریں تو answer آتا ہے zero ایک ہی element ہے maximum zero کو zero میں add کر کے check کر سکتے ہیں تو جو result آ رہا ہے zero وہ بھی اسی set کا element ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو given set ہے یہ closed ہے یہ closure property satisfy کرتا ہے with respect to addition so اگر اس set کو نام دے دیں تو زیادہ ہی ہی ہوگا یا آپ ایسے ہی کہہ لیں so given set is with respect to addition next ہے multiplication ملٹیپلکیشن ملٹیپلکیشن میں بھی ایک ہی element ہے ظاہر ہے set میں ایک ہی element ہے تو zero کو zero کو multiply کرائیں گے zero کے ساتھ zero multiply by zero equals to zero تو آپ نے دیکھا کہ اس کا answer بھی اسی set میں سے آ رہا ہے اس لیے یہ بھی closed ہے تو ہم اس کو بھی کہہ دیں گے so with respect to multiplication یہ dot جو ہے یہ represent کا نہاں ہوتا ہے binary operation multiplication کو تو یہ تھا پہلا question جس میں ہم نے چیک کرنا تھا کہ یہ given set جو ہے یہ closed ہے with respect to addition یا اس میں closure property with respect to addition and multiplication hold کرتی ہے یا نہیں چلتے ہیں next question کی طرف ہم let کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی a set ہے جس کا single element جس میں one ہے تو چیک کرتے ہیں کہ addition اور multiplication کے لحاظ سے closed ہے یا نہیں ہے جی addition کے لحاظ سے چیک کرتے ہیں کیونکہ اس میں single element one ہے تو ہم one کو ظاہر ہے one میں ہی add کر کے چیک کر سکتے ہیں تو one کو one میں add کریں گے تو answer آئے گا two جو کہ set a کو belong نہیں کرتا two does not belong to set a کیونکہ one میں one add کرنے سے answer آ رہا ہے two belong نہیں کرتا a set کو اس لیے اس لیے یہ اس set میں addition کے لیے آسے یہ set closed نہیں ہے تو ہم لکھیں گے so a is not closed with respect to addition اور ملٹیپلکیشن کے لیے آسے چیک کریں گے ملٹیپلائی کرتے ہیں one کو one کے ساتھ جب one کو one کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو answer آئے گا one جو کہ اس set کا ہی element ہے جب وہ اس set کا element ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی multiplication اس میں possible ہے وہ element کی اپنے ہی ساتھ multiplication ہے تو کیونکہ وہ بلانگ کر رہی ہے سیٹ کو بلانگ so a is closed with respect to multiplication ڈاٹ اس کا مطلب کیا ہوا کہ question number 2 کا سلوشن ہم نے find out کر لیا part number 3 کو سال کرتے ہیں یہ سیٹ ہے اس میں دو elements ہے ایک 0 ہے اور ایک minus 1 ہے ہم سب سے پہلے اس کو let کر لیتے ہیں let یہ سیٹ ہمارے پاس کوئی بھی اس کا نام دے دیا یہ assumption ہے کوئی بھی نام دے سکتے ہے 0 minus 1 اب addition کے respect سے اس کو check کرتے ہے کہ closure property اس میں satisfy ہوتی ہے یا نہیں تو addition کے respect سے اس میں کتنے possibilities ہیں 0 کو add کر سکتے ہیں 0 میں ہم 0 کو add کریں 0 میں تو answer 0 اس کے رابہ 0 کو add کر سکتے ہیں minus 1 میں answer minus 1 اس کے ilauwہ ہم minus 1 کو add کر سکتے ہیں minus 1 میں minus 1 کو minus 1 میں add کریں کریں گے تو answer کیا آئے گا minus 2 minus 2 belong نہیں کرتا set b کو minus 2 does not belong to set b تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک result ایسا آ گیا جس کا answer ایک result ایسا آ گیا جو کے b set کو belong نہیں کرتا تو پھر ہم conclusion کیا لکھ سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں so b is not closed with respect to addition b جو ہے وہ closed نہیں ہے addition کے respect سے ملٹیپلیگیشن تو ملٹیپلیگیشن دیہا سے اس کے ہم elements لیں گے ان کو آپ پس multiply کریں گے اور check کریں گے تو check کرتے ہے 0 کو جب ہم multiply کریں 0 سے answer 0 جو کہ اسی set کا element ہے 0 multiply by minus 1 0 کو کسی بھی element سے multiply کرنے سے result آتا ہے 0 جو کہ اس set کا element ہے اس کے علاوہ پھر ہم 0 کو 0 سے multiply کر لیا ہوا 0 کو minus 1 سے بھی کر لیا اب minus 1 کو itself multiply کر کے چیک کرتے ہیں minus 1 کو ہم نے minus 1 کے ساتھ multiply کیا تو answer کیا آئے 1 جو کہ اس set کو belong نہیں کرتا does not belongs to set B جب یہ set کو belong نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے کہ B is not closed with respect to multiplication so یہ تھا part number 3 of question 1 اس میں نہ تو یہ addition کے لحاظ سے close ہے اور نہ لحاظ سے close ہے یاد رکھ جب ہم نے prove کر نا ہے جب ہم نے find out کر نا ہے کہ یہ close ہے یا نہیں تو کوئی ایک بھی اگر operation اس set سے بلانگ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ set closed نہیں ہے next part ہے part number 4 set میں elements 1 minus 1 ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی set ہمارے پاس C ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ addition کے respect سے close ہے یا نہیں ہم سب سے پہلے 1 کو 1 میں add کر لی 5 سب سے 2 جو کہ بلانگ نہیں کرتا set C سے اس کے علاوہ اور بھی دیکھ سکتے ہیں minus 1 بھی کریں گی تو 0 آئے گا یہ بھی بلانگ نہیں کرتا C آپ جتنے مرضی elements لے لیں اگر ایک بھی element جو ہے وہ بلانگ نہیں کرے گا C کو تو اس صورت میں یہ closed نہیں ہوگا اس میں closed property hold نہیں کرے گی اس اس علاوہ 1 کو multiply کریں گے minus 1 سے answer minus 1 آئے گا بلانگ کرتا ہے set C کو minus 1 کو 1 سے multiply کر لیں answer آئے ھلی کو minus 2 ھلی کو minus 2 میں add کریں گے اب inequality کا sign change ہو گیا یہاں پہ sign جو ہے وہ اس طرف کو تھا وہاں پہ اس طرف کو sign ہو گیا مطلب یہاں پہ less کہ رہا تھا minus 5 is less than minus 4 20 is greater than 16 inequality کا sign change ہو گیا ہم نے کہا تھا que inequality sign addition نہیں ہوتا بلکہ multiplication کی صورت میں change ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ ہوئی ہے use property multiplication کی لیکن check کر لیں کہ multiply کیا کیا ہے دونوں sides پہ تو multiply minus 5 کو کس سے multiply کریں کہ plus 20 آئے اور ہوا بھی minus کے ساتھ multiply کیا ہے اگر ہم positive number کے ساتھ multiply کریں inequality کی direction inequality کی sign change نہیں ہوتا unless ہم اس کو minus number کے ساتھ multiply کریں تو اس کو multiply کیا ہے minus 4 کے ساتھ کریں تو minus plus 20 اور plus 16 وہ clear ہو گیا یہاں پہ use property multiplicator property جی next ہے part number 3 one is greater than minus 1 definitely 1 بڑا ہے minus 1 سے لیکن answer آرہا ہے minus 3 is greater than minus 5 اس کی direction is inequality میں direction change نہیں ہوئی لیکن 1 جو ہے minus 3 ہو گیا مطلب 1 میں کوئی minus والا number add کیا ہے تو 1 میں کون سا minus والا number add کریں تو minus 3 آتا ہے answer تو 1 میں اگر ہم 1 میں اگر ہم minus 4 add کریں تو آتا ہے minus 3 کا answer اسی طرح سے minus 1 میں multiply کیا گیا گیا ہے دونوں sides کو اس indiquity کی دونوں sides کو minus 1 سے multiply کیا تو minus a greater than 0 ہو گیا اس کو کیا تو minus ہی آگیا جب اس کو کیا minus 1 کے ساتھ multiply تو ہمیں پتا ہے کہ 0 کسی نمبر کے ساتھ multiply ہو کے answer 0 ہی دیتا ہے اس کا property use ہی ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہے جی ساتھ نیکسٹ کوسٹل ہے پارٹ نمبر 5 a is greater than b implies that 1 over a is less than 1 over b تو یہاں پہ inequality کا sign change ہوا ہے لیکن minus سے multiply نہیں کیا گیا تو یہ بھی ایک property ہے multiplication میں order properties کہ اگر ہم ہمارے پاس کوئی سا number ہو 2 اور 3 فار example اور ان کے درمیان کوئی سا relation ہو inequality میں definitely 2 is less than 3 تو اگر ہم 1 over 2 کر دیں اور 3 کو کر دیں 1 over 3 مطلب ان کا inverse لے لیں multiplic to inverse تو اس صورت میں کیا result لاتا ہے 1 کے 2 سے اور 1 کے 3 سے definitely 1 کے 2 سے 1 over 2 is greater than 1 over 3 is کا مطلب کیا ہوا کہ جب کسی inequality میں reciproc لے لیا جائے دونوں sides کا تو inequality کی direction change ہو جاتی ہے تو یہاں میں بھی یہی کام کیا گیا ہے کہ اس equation کا reciproc لے لیا گیا ہے تو اس property کو بھی multiplicative property کا ہی نام دیں گے کیونکہ ہم نے اس number کو اس equation کو 1 over ab سے multiply کریں گے تو answer میں یہ equation آ جاتی ہے for example اگر میں اس equation کو 1 over 6 سے دونوں sides پہ multiply کر دوں تو 2 کو بھی multiply کر 1 over 6 سے 3 کو بھی multiply کر 1 over 6 سے تو 2 3 are 6 3 2 are 6 تو یہ دیکھیں اس inequality کے sign میں ویسی ہی رہنے دیتا ہوں لیکن answer میں آگیا 1 over 3 is less than 1 over 2 2 یہ 1 3 is less than 1 2 تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ multiplicative property ہی ہے تو پھر یہ کیا ہوئی multiplicative property کو آپ خود سال کریں اور دیکھیں اس میں multiplication ہوا ہے یا پھر addition تو multiplication ہی definitely ہوا ہے کیونکہ 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 اور fraction میں بھی اس طرح سے نہیں آئی تو یہ تھا question number 3 جس میں ہم نے inequality کی properties کو discuss کیا اور ہم نے بتایا کہ ان inequalities میں کون کون سی properties use ہوئی تو next ہم question number 4 5 and 6 لی کریں گے ہم next lecture میں کریں hope so آپ students نے یہ lecture کو understand کیا ہوگا ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ